اسلام علیکم ناظرین وہ سامین آج ہم عمر خیام کا فلسفہ عمر خیام فارسی کے ربائی کو شائر وہ گس رہے ہیں اور عمر خیام کا فلسفہ ان کا افنا فلسفہ ہے اس لیے اس کی ترو تاز کی وہ شادہ بھی ہمیشہ قائم رہنے والی ہے جو ربائیہ اس نے لکھی ہیں وہ کروڑوں عوام کی رنج و غم درد و علم مید و بیم اور خوف وہ بیچینی کی آئینہ دار ہے اپنے مخصوص انداز میں خیام زندگی کے مسائل کی تشریح اپنے ربائیوں میں کرتا ہے اس کی ربائیوں کے آئینے میں انسان اپنے شکل دیکھتا ہے اسے اپنے تجربات و مشاہدات کی خصورت تصویر ان ربائیوں میں نظر آتی ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ہر حصے میں خیام کی ربائیوں کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور اس کی تمام تر ترقی آفتہ زبانوں میں اس کے ترجمے موجود ہیں خیام کے فلتفے کو سمجھنا ہے تو اس کی ربائیوں کو دیکھنا چاہیے کیونکہ شاعر کے داخلی احساسات و جذبات کی صحیح تصویر اس کے اپنے اشار میں نظر آتی ہے اس کے دل کے تمام گوشے اپنے اشار میں روشن ہوتے ہیں خیام نے اپنے ربائیوں میں زندگی موت دنیا کی ناپائداری زندگی کی حیثیت دنیا کی رنج و غم ساکی و میخانہ عابد و زاہد کی ریاقاریوں رند و شرب کا مقام زندگی کے لمحات جو میسر ہیں وہی حقیقی ہیں ماضی کی پرواہ نہ کرنا مستقبل کا انتظار نہ کرنا غرض بے شمار موضوعات بیان کیے ہیں خیام کی ربائیوں میں جو چیزیں سب سے زیادہ ہماری توجہ کا مرکز ہے وہ مذہبی اداروں اور مذہب کے ٹھیکیداروں کے خلاف اس کی منطقی بحث ہے وہ علماء اور ظاہدوں کے ظلم و ستم کو ان کی ظاہری ظاہر پرستیوں اور ریاقاریوں کو نشانہ بناتا ہے اور جنت وہ دوزغ کا لالج کرنے والوں کام